آزان سننے کے بعد کیا کہنا چاہیے بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ آزان کا جواب دینا یہ واجب ہے اور آزان کا جواب کیا ہے کہ جب موزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی یہی لفظ دورہ ہے اشدو اللہ الہ الا اللہ کہے تو سننے والا بھی یہی دورہ ہے اشدو انہ محمد الرسول اللہ کہے تو سننے والا بھی یہی دورہ ہے اور جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت وہ کہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم اور اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس پر بھی وہ یہی کہے اس میں میں چونکہ بات کروں گا فقہ حنفی کے حوالے سے فتاوہ صوفیہ رد المختار در مختار اور اس کے علاوہ تہتاوی شریف مراقی علی الفلاح یہ جو ہمارے فقہ کی مشہور کتابیں ہیں ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جس وقت موزن ان کلمات پر پہنچے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو جو سننے والا ہے وہ اپنے ناخنوں کو انگوٹوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے اور وہ پڑے قررت و عینی بکایا رسول اللہ یہ مستحب ہے یعنی اگر کرے گا تو اچھا کام ہے محبت رسالت کا معاملہ ہے اور نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کو حدیث سے صدلال کیا گیا ہے جو مرفوع حدیث ہے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو جب حضرت بلال نے پڑا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے انگوٹوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور پڑا قررت و عینی بھی کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی تھندکیں جب یہ آزان ختم ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے دیکھا کہ ماں فالا خلیلی میرے یار نے کیا کیے میرے خلیل نے میرے جگری دوست نے کیا کیے تو کسی نے عرض کی حضور ام نے دیکھا آپ نے یہ عمل کیا تو نبی پاک نے فرمایا من فالا مثلا ماں فالا خلیلی انا قائدو الاسفو فالجنہ اس کے مختلف حدیث کے مختلف الفاظ ہیں کہ جس نے میرے ابو بکر والا کام کیا میں جنت میں آگے آگے ہوں گا اور میری قیادت میں وہ جنت میں آگے ہمارے علماء فرماتے ہیں فقہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی محبت کے اس اظہار سے ایک آدمی کے لیے جنت کا راستہ کھلتا ہے اور حضور کی قیادت میں وہ جنت میں جاتا ہے تو یہ سودا کوئی مہنگا تو نہیں اور پھر اس میں بھی یعنی اس میں میں نے لفظ بولا ہے مستحب اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی اس کو تنقید نہ کی جائے اس کو برا ولا نہ کہا جائے نہیں کرتا تو نہ کرے جو کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے حدیث سے صحابہ سیناس دی کہ اکبر کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے اور ہماری فقہ کی کتابوں نے اس کو لیا ہے اور ہم تو چونکہ فقہ انفی سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا اس حوالے سے میں نے اور یہ بھی جانب مفضی صاحب مجھے یاد پڑتا ہے ربنا ولک الحمد جو کسی نے کہا تھا ربنا ولک الحمد جو حمدن کسیرہ سرکار نے کچھ ادھا کس نے کہا ہے یہ بڑا اچھا ہے تو اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حضور کی محبت کا اظہار ہے اور میں ایک دفعہ زفر آباد میں گیا وہاں ایک باز چل پڑی ایک بزن تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں شاید کوئی معاملات ادھر ادھر ہو جائیں تو میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ وہ جو چوم رہا ہے وہ کس کا نام چوم رہا ہے وہ کہا جی محمد صاحب میں نے کہا بس مجھے ایک جواب دو کہ جس نام کو وہ چوم رہا ہے وہ چومنے کے لائق ہے یا نہیں بھئی اس کو محبت کا اظہار کرنے دو اس کو اپنے پیار کا اظہار کرنے دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو محبت ہے نا جی اس کا بہت بڑا درجہ علامہ ابن تیمیہ حالانکہ آپ نے ملاج شریف کے حوالے سے میں ویسے اہا اٹھا کو بحث جار رہا ہوں لیکن ایک میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اپنے تیمیہ صاحب نے سوچ کیا دی ہے علامہ ابن تیمیہ وہ بے شک انہوں نے ملاج شریف کے حوالے سے بہت کچھ کیا لیکن اقتضاء صلی اللہ علیہ وسلم مستقیم کے اندر وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں وہ بھائی وہ جو رسول اللہ کی محبت میں اگر یہ عمل کرتا ہے نا حضور کا ملاج کرتا ہے ناتیں پڑتا ہے تو میں وسوک قلبی سے کہتا ہوں اس کی محبت کا عمل کبھی ضائع نہیں جائے یعنی اتنا علامہ ابن تیمیہ نے کہا حالانکہ انہوں نے اپنے طرف سے بہت ساری باتیں اس کے اگینس بھی دلائل یہ لیکن آخر میں یہ بات کی یعنی ہم یہ دیکھیں جو محبت سے کر رہے اس کی محبت کا عمل اس کو مقبول ہوگر پھر یہاں تو عدیس شریف ہمارے پاس ہے تو وہ سوال کا اور یہاں ڈاکس صاحب کچھ لوگ صرف اشدو انہ محمد الرسول اللہ پر انگوٹے چونگتے ہیں اور جواب نہیں دیتے ہیں میرے استاد گرامی حضور قبلہ عقائی سیدی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب مسلح امت لاکھوں ہزاروں علماء کے اور ان کے ہلاکھوں مریدین ہزاروں اور پھر تنظیم علم دارہ صلی اللہ سنو پاکستان کے مرضی سرپرستیحال ہیں آپ فرمایا کرتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ یہ انگوٹے چونگتے ہیں مستحب ہے آزان کا جواب دینا واجب ہے تو جتنا زور آپ اس پہ دیں کہ انگوٹے چونگتے ہیں اور بھائی اس سے پہلے زیادہ زور اس بات پہ دو کہ آزان کا جواب ہر مسلمان دے یعنی جب اشادو انہ محمد الرسول اللہ ہو تو پہلے اشادو انہ محمد الرسول اللہ پڑھیں پھر آپ محبت سے جو کریں تو یہ